اسلام علیکم دوستو مونو مانیسر سے متعلق ہم نے آپ کو ویڈیو بتایا تھا کس طرح سے ہریانہ پولیس نے سے گرفتار کیا تھا ناصر اور جنیت کو زندہ جلانے کے معاملے میں مونو مانیسر ایکیوز تھا اس کے بعد میں جیسے ہی وہ واقعہ پیش آیا یہ بینککوک چلے گیا تھا جس وقت پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی یہ اس وقت دیش میں موجود نہیں تھا بینککوک میں مزے کر رہا تھا راجستان کی پولیس کا سٹیڈی میں گئے صرف دو دن ہوئے اس نے اپنی زبان کھولنا شروع کر دیا ہے اس پورے معاملے میں راجستان پولیس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کے فوٹوز اور ویڈیوز اپلوٹ کیا کرتا تھا ساتھ میں گھن وغیرہ رکھ کر لیکن راجستان پولیس کی حراست میں آنے کے بعد مونو مانی سر کی حالت کیا ہو چکی ہے آپ لوگ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے پتا نہیں اس نے پینٹ نہیں پینا یا پھر اس کا پینٹ اتروا دیا گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ننگا ٹھہراوا ہے صدو موسا والا کو تو آپ پچھانتی ہوں گے یہ ایک بہتی بڑے ریپر اور سنگر تھے ان کو دین دہارے ختل کر دیا گیا تھا اور اس ختل میں نام آیا تھا لارنس بشنوی گینگ کا اور راجستان پولیس نے جب مونو مانی سر کا فون چیک کیا تو پتا چلا کہ لارنس بشنوی گینگ والوں سے مونو مانی سر کنیکٹڈ تھا پولیس کو اور حکومت کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لوگ انکریپٹیڈ اپلیکیشنز کا استعمال کر رہے تھے جس سے گورنمنٹ کو خبر نہ ہو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ جو اپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نارمل اپلیکیشن نہیں ہے بلکہ سگنل آف ہے جو کہ ایک انکریپٹیڈ آف ہوتی ہے اور یہ اپلیکیشن کو ریجسٹر کرنے کے لیے یہ لوگ اپنا خود کا نمبر بھی نہیں دے رہے تھے بلکہ ورچول نمبر کا استعمال کر رہے تھے اور وہ بھی انڈیا کا نہیں بلکہ فورن کنٹریز کے نمبر استعمال کر رہے تھے پکڑے نہ جانے کے لیے لارنس بشنوی کا کیس اب یہ نئی کے پاس چل رہا ہے ابھی مونو مانیسر سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا بشنوی گینگ سے جہاں تک مونو مانیسر کی بات ہے اس کے لوگ چلتی بھی گاڑیوں کے اوپر گولیاں چلایا کرتے تھے جس کے بعد میں گاڑیوں کا کچھ یہ حال ہوا کرتا تھا اور جہاں تک جنید اور ناصر کی بات ہے جب مونو مانیسر سے انٹرگیشن کیا گیا تو اس نے تمام سچ خبول لیا اور انٹرگیشن کے دوران اس نے بتایا کہ جنید اور ناصر کو یہ لوگ سبخ سیگانا چاہتے تھے ایک ہفتہ پہلے ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی جنید اور ناصر سے بدلہ لینے کے لیے اور یہی بدلے کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں نے کانسپیرسی رسی اور جنید اور ناصر کا ختل کیا اس کے بعد میں یہ لوگ بینکوک بھاگ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی انسٹیگرام کے اوپر کچھ اس طرح کے ویڈیوز پوسٹ کرنے لگے شوٹنگ وغیرہ کرتے ہوئے ایک لپس کو جا کر نو میں جو فسادات ہوئے تھے اس میں بھی مونو مانیسر کا نام آیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ معاملے میں بھی اس سے انٹرگیشن کیا جائے ابھی تک جو ہم نے آپ کو تمام باتیں بتائیں یہ نیوز پیبر میں چھپیے اور پولیس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ ہی ہم نے آپ کو بتایا لیکن جب مونو مانیسر سے متعلق بھاچ باگ کے ایک سانسر جن کا نام عربین شرم ہے ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کیا کہنا ہے یہاں پر آپ سن سکتے ہیں مونو مانیسر کو درفتار کیا گیا جو بھی جانچ کے لیے جو درفتاری ہوئی ہے جانچ کے لیے اگر تو بات ہوگی ہے مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا مونو مانیسر کا کسی بھی کسی بھی گھٹنا میں کوئی ہاتھ ہو بلکل پاچ ساپ ہے اگر اس کو درفتار کیا گیا تو اسی لیے پوچھتا آج کے لیے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے جانچ ہوگی جانچ میں اگر کوئی بات ہے تو وہ کام نہیں ہے کلونوں نے یہ بیان دیا تھا اور آج انٹرگیشن کے دوران جو مونو مانیسر نے باتیں خبول کی وہ ہم نے آپ کو بتائی راجستان پولیس انٹرگیشن ابھی اس کا جاری رکھی بھی ابھی دیکھنا ہے کہ کیا کیا ساتھ سامنے آتا ہے آپ لوگ کیا رہے سے مطالب کمنٹ کر کے اپنی رائے زہر دیجئے انشاءاللہ